ہیلو دوستو ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو ہمارے ایک مطر نے ہم سے ایک سوال پوچھا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کی عمر تیس سال ہے تو ان کے چہرے پر جوریان آنا شروع ہو چکی ہے انہوں نے پوچھا تھا کہ کیسے ہم چہرے سے جوریان کو ختم کر سکتے ہیں کیسے چہرے کو جوان بنائے رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے جی آپ کو میں نقصہ بات آنے جا رہا ہوں یہ سو پرتیس سطھ یہ کارگر نقصہ ہے تو آپ اجمع کر جرور دیکھئے گا یہ بہت ہی کارگر نقصہ رہے گا اس سے آپ کے چہرے کی جوریاں ختم ہو جائیں گی جن کے چہرے پر شائعیاں ہیں وہ شائعیاں بھی ختم ہو جائے گی اور چہرے کی جو بھی لوز سکین ہے جانکہ جو سکین ڈیلی پڑ چکی ہے وہ ایک دم سے کس جائے گی اور چہرے پر چمک واپس آ جائے گی چہرہ چمکنے لگ جائے گا جیسے سورے چمکتا ہے ویسے چہرہ چمکنے لگ جائے گا اور چہرے پر بہت ہی گلو آ جائے گا تو دوستو یہ نقصہ بہت ہی آسان ہے آپ ضرور کر کے دیکھئے گا تو دوستو اس کے لئے آپ نے جو گولاب کی پنکھڑیاں لینی ہے اور یہ آنار کا شلکہ لینا ہے اگر کنداری آنار ہو تو سب سے اتتم رہے گا اگر کنداری آنار نہ ملے تو یہ دیکھئے میں نے شوٹے شوٹے دسی آنار لیے ہیں آپ یہ بھی اپجو کر سکتے ہو تو دوستو گولاب کی پنکھڑیاں اور آنار کے سلکے کو آپ نے شاؤں میں سوکھا لینا ہے اس کو دوپ میں نہیں سوکھانی کا ہے کیونکہ دوپ میں سوکھانی سے اس کے گن ختم ہو جاتے ہیں اس لئے اس کو شاؤں میں ہی سوکھانا ہے تو دوستو جب جو سوکھ جائے گا تو آپ نے ہر روز جی دس گارام گولاب کی پنکھڑیاں اور دس گارام جی آنار کا شلکہ لینا ہے اور اس کو آدھا لیٹر پانی میں اُبا لینے کا ہے جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو شن کر آپ نے اس کو تھنڈا کر کے پی لینے کا ہے تو دوستو ایسا آپ نے تین مہینے تک کرنا ہے تو دوستو تین مہینے تک کرنے سے جہاں آپ کا چہرہ ایک دم سے چمک جائے گا سب ہی جوریاں یا شائعیاں جو بھی ہیں سب ختم ہو جائے گی اور جو بھی لوگ سکن ہو چوکی ہے وہ ایک دم سے کس جائے گی تو دوستو جہاں بہت ہی رامبان نقصہ ہے تو دوستو جہاں آپ آج مہ کر جرور دیکھئے گا تو دوستو اگر آپ کو کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو آپ نیچے کومیٹ بکس میں پوچھ سکتے ہو میں آپ کو ریپلائی ضرور دوں گا تو دوستو جہاں نقصہ آج مہ کر جرور دیکھئے گا آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا تو جہاں بہت ہی کارگر نقصہ ہے